تو ٹیرر اگر بند ہو جائے تو ہمارے ریلیشنز بڑے آرام سے ریزیوم ہو سکتے ہیں اور ہم لوگ پہلے بھی ایسے تم تو سمجھوتا چلا رہے تھے وہاں سے منابعہ کوکرہ پار چل رہی تھی وہاں سے مزفر آباد والد یہاں آئیں لیکن یہ بولا جاتا ہے کہ ہمارے آرٹسٹ وہاں جاتے ہیں یہاں سے پیسہ وہاں لے کے جاتے ہیں وہی ڈالر یوز ہو کر کہ ہمارے کنٹری پہ اٹیک ہوتا ہے تو ہمیں ہمیں یہ چیز پسند نہیں بلکل صحیح بولا جاتا ہے لیکن اگر ریلیشنز یہ ٹیرر کو چھوڑ دیا جائے تو ٹیرر اگر بند ہو جائے تو ہمارے ریلیشنز بڑے آرام سے ریزیوم ہو سکتے ہیں اور ہم لوگ پہلے بھی ایسے تم تو سمجھوتا چلا رہے تھے وہاں سے منابعہ کوکرہ پار چل رہی تھی وہاں سے مزفر آباد والی بس چل رہی تھی سب کچھ تو چلی رہا تھا ریلیشنز خراب ہوئے وہ بھی 370 ہٹنے کے بعد ہوا ہے آدھوائز تو سب کچھ چل رہا تھا تو یہ ایک بیچ بیچ میں جو جو طریقے کی گڑبڑ آتی ہے اور وہ بھی کسی unknown power کی طرف سے یہ چیز گڑبڑ کر دیتی ہے آدھوائز آرٹسٹ تو کوئی ایسا ہو کہ وہاں پہ کوئی گانا بنا ہو یا یہاں کوئی گانا بنا ہو وہاں نہ جائے آج کے دور میں نہیں وہ پرانے دور میں بھی جاتے تھے آج کے دور میں تو یوٹیوب پہ ڈالی ہے وہاں سے یوٹیوب پہ کھول لے گا ایک گانا ہے تھا وہ گانا میں ہی نہیں سمجھ پایا انڈین لینگویج میں تھا تمیل میں تھا وہ میں ہی نہیں سمجھ پایا لیکن فیمس اتنا ہوئا وہ پاکستان میں آپ سوچئے مطلب اس آرٹ کو کہیں کوئی روک پایا وہ اور games ہیں sports ہم لوگ نہیں ساتھ کر پا رہے ہیں لیکن sports بھی resume ہو جائے گا میرے حساب سے کچھ time اور لگے گا لیکن جلدی resume ہو جائنا چاہیے کیونکہ بہت time ہو گیا اور اب جیسے ہی کیونکہ جو نئے president ہیں امریکہ کے انہوں نے اس region سے تو اپنا focus ہٹا لیا یہ تو جیسے ہی افغانستان سے pull out ہوا وہ پچھلے دو بھی کر رہے تھے لیکن کر نہیں پایا اب اس region پہ ان کا focus نہیں ہے middle east انہوں نے پہلے ہی بولا تھا کہ middle east میں جب بھی trouble ہوگی تب ہی ہم middle east یوں دیکھیں گے ورنہ ہم نہیں دیکھیں گے تو middle east نے بولا ہم اتنی trouble بنا دیں گے کہ آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا that's a different thing altogether but they don't have a focus they have a look east policy india has a look east policy تو اس area میں اب troubles ہمیں کم دیکھیں گے آگے آنے والے time میں صاحب بول دیں گے انڈیا پاکستان اپنا مملہ خود نپٹو ہم بیچ میں نہیں پڑیں گے تو اگر انہوں نے یہ بول دیا تو پھر تو میرے حساب سے normalcy آنی چاہیے لیکن ابھی جیسے افغانستان کا issue چل رہا ہے اور افغانستان کو لے کر طالبان کو لے کر پاکستان sorry بھارت سے پاکستان پہ بار بار allegations لگائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی involvement ہے جو کہ ہے بھی کسی حد تک میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بلکل نہیں ہے جی ہم تو بلکل سائٹ پہ تیرسا نہیں ہے اب کافی حد تک پہلے بھی تھی اور ابھی بھی ایک طرح سے کھل کھلا کے سامنے آ گئی ہے ہماری involvement افغانستان میں طالبان کے ساتھ تو اس پہ بھارت بہت criticize کرتا ہے ہمارے ہر سے جو لوگ جاتے ہیں جو بات کرتے ہیں جو پینلس جاتے ہیں جو بھی ہماری government بات کرتی ہے وہ کہتے ہیں جی بھارت کیوں پریشان ہے اس لیے کہ آپ کے تو نہ border لگتے ہیں نہ کچھ ہے ہماری مطلب ہم اگر وہاں peace کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر کیا issue ہے لیکن خیر different قسم کی theories ہیں different stories ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے لیکن آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ سنایا کرتے تھے کہانیاں کہ ہمارے جو seniors تھے ان کو تھانا کچھری مقدمے کا بڑا شوق ہوتا تھا تو دو بھائیوں ایک بھائی نے دوسرے پر case ڈال دیا ہے دونوں ایک ہی رکشہ میں جاتے تھے کوٹ میں جا کر کے لڑے اور ایک ہی تھالی میں کھانا کھایا اور واپس ایک ہی رکشہ میں واپس آ گئے انڈیا پاکستان کا relation بھی کچھ ایسا ہی ہوا کرتا تھا ہم دونے ایک دوسرے کو accuse بھی کرتے تھے اور ساتھ میں trade بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں باجیت بھی کر رہے تھے ساتھ میں شادیا بھی ہو رہی تھی تو یہ accuse کرنے کا کام چلتا رہے گا کون سا ایسا neighbor ہے جس کو accuse نہیں کرتا دوسرا یہاں تک امریکہ میکسکو بھی کر رہے ہیں اور کینیڈا امریکہ بھی کر رہے ہیں اور فرانس اور برٹین بھی کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میں آپ کو لے کے جاؤں گا 1991 کے آس پاس جب جرمن یونیفیکیشن ہو رہا تھا تو جرمن یونیفیکیشن کے ٹائم پہ کون اس کے خلاف بول رہا تھا اس کے خلاف بول رہے تھے جرمن یونیفیکیشن میں ایک پرابلم تھی کہ جب تک آپ یونیفیکیشن نہیں کر سکتے تب تک آپ کو یہ چار پاورز جو کہ چار ورڈ وار کی وینرز تھیں امریکہ بریٹین فرانس اور یونیفیکیشن یہ سارے کے سارے اپرووڈ نہیں کرتے تب تک یونیفیکیشن نہیں ہو سکتا ہلمٹ کول وہاں کے چیف تھے چانسلر تھے تو انہوں نے سوویٹ یونین کو پیسے کی ضرورت تھی مکھائل گروچو کو اس کو پیسہ دیا کہ تم لے لو لونز وہ مان گئے امریکہ کو جا کے بولا کہ تمہاری نیٹو اور تمہاری فورسز اور نیٹو فورسز ابھی میرے پاس کھڑی ہیں آگے ایسٹ جرونی میں کھڑی ہوں گی آگے جائیں گی تو وہ مان گئے پرابلم آئی فرانس اور بریٹین سے فرانس کو جیسے تیسے منا لیا بریٹین تب بھی منا کرتا رہا تو آپ کے اپنے جو خاصے دوست تھے وہ ہی آپ کے خلاف کر رہے تھے کھڑی کچھ ایسا ہی پاکستان کے ساتھ بھی ہے بھائی سب کے اپنے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ ایکیوز کرتے رہی ہے ایک دوسرے کو لیکن ریلیشنز بیٹر ہونے بہت ضروری ہیں اور جو کہ ہم کچھ بیٹر ہونے بیٹر ہونے لگے کہ ہم لوگ کے دون کے ریلیشنز بہت ہی خراب پہ آگئے تو اب یہ زیادہ تین سسٹین کرنے والی سیچویشن ہے نہیں اس کورونا نے اور بتا دیا کہ سسٹین بلیٹی اس میں ہے ہی نہیں پاکستان کی ایکنمی بھی اینڈیان ایکنمی بھی خراب ہوئی ہے تو یہ سب کی سستی مل سکتی ہیں بھئی دس کلومیٹری تو اندر جانے ہے ہمارے بورڈر سے اگر آپ امرت سر سے لے کے جا رہے ہو لاہور یار پچاس کلومیٹر نہیں بنتا تو چلے جائیں گے نا لیکن کیا ہے کچھ دوسری کنڈیشنز اور کچھ پیسے کاماملہ یہ سب ہو نہیں بلکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہماری جگہ ہے چہاں پہ پنجا صاحب اور حسن عبدال اپنے شاید نام سنا تو وہاں پہ وہاں جو دگری کالج کہلاتا ہے تو میرے فادر کے فرنٹ ہے تو میرے خیال ہے کوئی 18 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کے بیٹے شادی ہوئی تھی اور جو جسے شادی ہوئی تھی وہ لڑکی مطلب انڈیا سے شادی کر کے یہاں آئی تھی تو پوری فیملی ان کی آئی تھی شادی کے فنکشن ہوئے تھے سب آنا جانا تھا بی بی بہت سے ہمارے اپنے رشتے دار وہاں رہتے ہیں اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جو ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں ان کے ریلیٹیوز رہتے ہیں اور آیا جائے کرتے تھے لیکن اب کچھ ٹائم سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے لیکن کسی طرف سے بھی ہم ایسا دیکھتے نہیں کہ کچھ آگے بہتر ہونے جا رہا ہے وہی پرانی باتیں لے کر ہم آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی پلواما ہوا تھا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا اور ظاہر ہے یہاں سے بھی اسی طرح کی الگیشنز لگائی جاتی ہیں مگر کہیں نہ کہیں تو اس چیز کو روک لگانی ہوگی کہیں نہ کہیں تو کو اپنی گلتی کو مان لیا ٹھیک ہے مانا جیسے ہمارے آدمی چیف نے بھی کہا تھا کہ آگے بڑھتے ہیں مگر آگے بڑھنے کے لیے کچھ تو بھولنا پڑے گا چل بھولے نہ سئی لیکن یاد تو رکھنا چاہیے ایک دوسرے کو پر ہم ٹرست تو 1965 وار اس میں ایسا ہوا تھا کہ پاکستانی سائیڈ کا کہ انڈیا انٹرنیشنل بورڈر نہیں کھولے گا کشمیر میں گھوسے اور انڈیا نے انٹرنیشنل بورڈر کنجاب کی اور سے کھولا پھانا برکی تک پہنچ گئے اس کے بعد سیچویشن بگڑتی چلے گئے دونوں سائیڈ سے بگڑی اور اس سمیں ایوب خان پریزیڈنٹ ہوتے پاکستان کے انہوں نے ایک تقریر دی جس میں یہ بولا کہ ہم کشمیریوں کے لیے دس کروڑ پاکستانیوں کو نہیں مروا سکتے اگر وہ سپیچ آج پاکستانی حکمران سن لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سنپل چیز بھئی آپ کشمیر کو ایسا issue بنا کے بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے country کو برواد کر رہے ہیں تو اگر کشمیر کو ٹھیک ہے کشمیر نہیں ہوگا کشمیر کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے better relations بنا لیجئے آپ اپنا import export شروع کیجئے آپ اپنا لوگوں کا آنا جانا شروع کیجئے بورڈ سے لوگ آئیں یہاں سے جائیں ملیں میں بھی لاہور گھومنا چاہتا ہوں وہاں سے لوگ آتے ہیں دلی دیکھنا چاہتے ہیں اجمیر جانا چاہتے ہیں لوگ آئیں جائیں دوسرے relations better ہوں تب ہم کشمیر پہ solution بول تو سب رہے لیکن کشمیر کو ہم بیچ میں گھسا کے سب کو پتا ہے کشمیر میں انڈیا اپنی سائیڈ نہیں دے دے گا اور تیسرا option کیا بورڈ بنانے کے لئے موڑ میں نہیں تو وہ سب صور بھی ہی نہیں ہونا ہے سائیڈ نہرو کے ٹائم سے ہم آپ تیرہ چودہ پرائم نیسٹر دیکھ لیے اب نہیں سو نیسٹر کیا ہوگی یہ ہنگ غلط ایڈریس بتاتے تو وہ یہ کہہ رہے دیکھ اگر فوج آ بھی گئی بھارت کی لہور تک تو یہ اسے غلط ایڈریس بتا بتا کے واپس ڈلی بھیج دیں کے تو یہ جو ہے بھارت ان سے کبھی آپ لہور آپ کا آنا ہو جائے وش کہ آپ جلدی لہور آئے اور اسلام آباد بھی آئیں میرے گھر بھی آئیں تو لہوریوں سے کبھی یہ نہ پوچھئے گا کسی جگہ کا address خود Google map نکال لیے گا اور پہنچ جائیے گا ان کا world record ہے لہوریوں